بجٹ پہ لیکن میں کیونکہ یہ جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو یہ دعوے تھے کہ ایک روپیہ بھی نہیں ہم آپ کو بڑھانے دیں گے اور آج ایٹی فائیف پرسنٹ انکریز ان پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہوا ہے کہ اس نے جس طرح غریب آدمی اور جو کل نواب شاہ میں دو رکشہ ڈرائیورز نے جس سے روزگار وہ کماتا تھا اس نے اسی کو جلا ڈالا ہے تو جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اور جو حالات خراب ہیں کہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ وہ عوام جانتی ہے ہم تو یہاں ایک ڈیبیٹنگ کلپ کی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی غربت کا اس چیز سے کوئی یہ فیل بھی نہیں کر سکتا کہ جس تکلیف میں عوام جا رہی ہے میں صرف کیونکہ آج ہماری ایک میمبر نے جو چیرمن ہے ایک سٹیننگ کمیٹی کی انہوں نے وہ پیٹرول کا کارڈ جو وہ ہوتا ہے وہ ریٹرن کیا ہے میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اور یہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہی اپوزیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے جو جی ڈی اے ہے اور میں توقع کرتی ہوں کہ آپ کا ہر منسٹر کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں میں اگر پوائنٹ آف آرڈر باقی سب کے جو کہے ایکچول پوائنٹ آف آرڈر ہوتے بھی نہیں ہیں if you go by the rule اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں سپیکر رہی ہوں تو دین آئی تیل یوں کہ جو بھی پوائنٹ آف آرڈرز یہاں پہ اٹھائی جاتے ہیں وہ ایکچولی دی آنٹ پوائنٹ آف آرڈرز سو پلیز مجھے بولنے دیجئے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جن طرح اگر انہوں نے اپنا روزگار کے دو رکشے جلا دیئے ہیں تو ہماری جی ڈی اے کی انہوں نے کارڈ واپس کی ہے پیٹرول کا تو میں توقع کرتی ہوں آپ کے سارے منسٹرز آپ کے جتنے چیئرمن سٹیننگ کمیٹیز ہیں آپ کے جو بھی آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن پی اے سی کے چیئرمن ان سب کے کارڈز واپس لے لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جس طرح یہاں ہم کو یہاں سے میسیج دینا چاہیے اور کوئی مزاق نہیں ہے کہ ایٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کی ڈیزل اور اس میں جاتا ہے دوسرا کیونکہ منسٹر فور وارٹر یہاں بیٹھے ہیں کہ میں ان سے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ سندھ میں ظلم یہ ہے کہ ایک طرف ٹیمپریچرز جو وہاں کے ہیں اور وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں جو سمر کا جو اس طرح وہاں گرمی کا عالم ہے اوپر سے یہ پیٹرول کی پرائیسز تو یہ دو تین جو چیزوں کا انکریز ہے کہ وہاں پہ ایک میں منسٹر صاحب کی توجہ بھی جاؤں گی خرشید شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی کہ جس طرح وہاں پانی کا بہران ہے کہ خدارہ آخر لوگ قیامت دیکھ رہے ہیں آج سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے کہ اتنے بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز اور نہ بجلی ہو اور نہ پانی ہو آج سکھر سے اگر وہاں سے کوئی تقریباً آئی بلیف سولہ ہزار پلس کا ڈسچارج ہو رہا ہے اور کوٹری تک پہنچ رہا ہے وہ دس ہزار تو ایک تو یہ چھے ہزار سے اوپر پانی کہاں جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہاو ویل ہی انشور کہ آپ کے جو ٹیل اینڈرز ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایریا سوائے چاولوں کے اور وہاں کچھ نہیں ہو سکتا اور ان کا ٹائم جا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے کہ یہ انشور کریں کہ ٹیل اینڈ تک وہ پانی پہنچائے اور جو پانی کی چوری ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ آؤٹلٹس ہیں کہ اس کو کیسے وہ خود سپر جائیں گے وزٹ کریں گے اور وہ بند کروائیں گے میاں جاویر لطیف صاحب اور اس کے بعد پھر